پاکستان دیری کے انصاف اگر آپ ان غلطیوں پر آنکھیں اور تنقید بند کر دیں گے تو یہ ملک سے بالعموم اور فوس سے بالقصود ظلم ہوگا کوئی بھی فرد واحد ادارہ نہیں ہوتا ہم نے کبھی بھی ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گھر کا کوئی بچہ بگر جائے تو اس پر اصلاح کی غر سے تنقید کی جاتی ہے اور یہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے فارم سینٹالیس کٹ پتلی مافیا سے کوئی بات چیت ہوگی نہ مذاکرات ملک میں غیر اعلانیہ مارشلہ نافذ ہے سیاسی اور نتیجہ تنماشی ادم استعقام سے ہر طبقہ بری طرح متاثر ہے ہر عوضے پر انہی کے نمائندے مسلط ہیں موسیل نقوی اس کی سب سے بترین مثال ہے موسیل نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا اس نے آئی جی پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پر ظلم کیا یہ ذل شاہ کی موت کے ذمہ دار ہیں یہ بیرون ملک کہیں نہیں جا سکے گا باہر ممالک میں تشدد سے نفرت کی جاتی ہے مریم بنواز نے آئی جی پنجاب کو اس لئے رکھا ہوا ہے کہ اس نے پی ٹائی پر ظلم کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اس کٹ پتلی حکومت کے بجائے اصلی فیصلہ ساز پوجی قیادت کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں ہم نے محمود خان اچھکزہی کو مذاکرات کا منڈیٹ دیا ہے پوجی قیادت اپنا نمائندہ مقرر کرے تو ہم مشروط مذاکرات کریں گے مذاکرات کے لئے پہلا مطالبہ ہے کہ ہمارا چوری کیا گیا منڈیٹ واپس کیا جائے مذاکرات کے لئے دوسرا مطالبہ اسیران کی رہائی اور جھوٹے مقدمات کا خاتمہ ہے تیسرا مرحلہ ساف شفاف الیکشن کا انقاد ہے جس کے بغیر ملک کی سالمیت خطرے میں ہیں ملک میں غیر یقینی صورتحال اور مہنگائی کے طوفان نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے حالات یہ ہیں کہ میرے جیل کے کمری کی صفائی ورک کرنے والے کا بل پیس ہزار آیا ہے بجلی کے بلوں اور ٹیکسز میں ہوش شباہ اضافے پر جماعت اسلامی کے دھرنے کی ہمیت کرتا ہوں میری پارٹی قیادت اور کارکنان کو ہدایت ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کریں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ انسانیت کی توہین اور بین الاقوامی قوانین کی سری خلاف فرضی ہے ہمارے پچیس ورکرز اور ان کے اہل خانہ اب تک غائب ہیں انٹرنیشنل میڈیا کارڈینیٹر احمد جنجوہ کو گھر سے گرفتار کر کے دہشتگر بنا دیا گیا ہے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نکلنے والے بلوش عوام کی بھی مہد کرتا ہوں ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور عوام میں بڑھتی ہوئی نفرت اور احساس محرومی کا صدباب کرنا چاہیے میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے ان کا تاثب کسی سے ڈھکا چپا نہیں مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغواہ کیا گیا تو آمیر فاروق نے اسے درست قرار دیا میرے اور بشا بی بی کے سارے کیسز کی سماعت آمیر فاروق ہی کرتے ہیں وہ مجھے ٹیریان کیس میں پسانا چاہتے تھے جب میں ان پر عدم اعتماد کا واضح اظہار کر چکا ہوں تو انہیں اصولی طور پر میرے میری پارٹی اور میری اہلیہ کے تمام کیسز سے علیدہ ہو جانا چاہیے یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں اور جوتے کے سہارے لٹک رہی ہیں جس پر نو مئی کا ٹیگ لگا ہے اس لیے یہ ملک میں انتشار اور تفریق پیدا کر کے اپنے جالی اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں اٹھائیس سالہ جدوجہد میں کبھی توڑ پور کی بات نہیں کی نو مئی واقعات میں ہماری بے گناہی سی سی ٹی وی فوٹیج میں چھپی ہے اگر نو مئی میں تحریک انصاف کا کوئی بندہ ملاوث ہے تو اسے ضرور سزا دیں خوفزدہ جالی سرکار تحریک انصاف کو دبانے کے لیے ہر غیر جمہوری حد کھنڈا استعمال کر رہی ہے ساری جماعتیں جلسے کر رہی ہیں ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے پانچ اگست کو ایک بہت بڑا جلسہ سوابی میں کر رہے ہیں اگلہ جلسہ اسلامباد میں کریں گے عوام تیاری کریں پاکستان زندہ باد